بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حقیقت ٹی وی سیون ایٹ سکس کے ناظرین حقیقت ٹی وی سیون ایٹ سکس میں خوشہ ہم دی ناظرین سپریم کورٹ میں آج جتنی بھی فیصلے ہوئے اور ان کو جو بھی فیصلہ سنایا گیا ہم آپ کس ویڈیو میں بتائیں گے جس میں زب سے ایم کیس تھا ملک ریاض کا لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جوڑی بیل آئکن کو بھی دبا دیں ناظرین سپریم کورٹ میں سب سے پہلے جو کیس پیش کیا گیا وہ تھا ایک مرگی چور کا ناظرین یہ سننے میں تو بات بہت ہنسی والی ہے لیکن اصل میں ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کے پیچھے کیا ہے اصل میں وہ ایک عادی مجرم تھا جس پر پچیس کیس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کیس تھے سپریم کورٹ نے اس کو سزا سنا دی ہے تین سال کی سزا سنا دی ان پچیس کیسوں میں سے ایک کیس یہ بھی مرگی چور کا بھی تھا اس کے علاوہ آصف صحیح خوصہ نے اس چیز پر نوٹس لیت ہوئی ہے ان کو تین سال کی قیعت سنا دی گئی دوسرے نمبر پر آصف صحیح خوصہ نے ان لوگوں پر نوٹس لیا جو جالی گواہی دیتے ہیں مطلب کہ آپ لوگوں پر کسی قسم کا کیس ہے تو آپ چھوٹے گواہ لے کے آتے ہیں تو آصف صحیح خوصہ نے ان تمام لوگوں کو پکڑنے کے حکم دے دیا جو لوگ پیسے لے کے یا رشمت لے کے جھوٹی گواہی پیش کرتے ہیں آج سے پہلے جتنے بھی کیس ہوئے جو گواہوں کو مدہ نظر رکھتے ہوئے عدالت نے فیصلہ سنایا آصف صحیح خوصہ نے حکم دیا کہ ان سب کیسز کو دوبارہ اوپن کیا جائے اور جتنے بھی گواہ تھے جنہوں نے گواہی دی اور ان کے ثبوت پر اس کیسز کو حل کیا گیا آصف صحیح کے حکم پر ان سب گواہوں کو بلائے جائے گا اور وہی کیسز پھر سے جاری کیے جائیں گے اور اس کے علاوہ جن سرکاری ملازمین کو تنخائیں نہیں دی جاری تھی اس پہ آصف صحیح خوصہ نے نوٹس لیٹوئیے جل سے جل ان کو تنخائیں دینے کا حکم جاری کر دیا اس کے ساتھ ہی شگر ملکے جو کیس تھا اس پہ آصف صحیح خوصہ نے نوٹس لیٹوئیے جتنے بھی کاشکار تھے ان کو سرکاری لیول پہ وہ ساری چیزیں فرام کرنے کا حکم دے دیا اور ملکان کے خلاف کروائی کرنے کا حکم دے دیا جو کاشکاروں کو سرکاری لیول پہ چیزیں فرام نہیں کرتے ناظرین جیسے آصف صحیح خوصہ کام کر رہے ہیں ہمیں تو لگتا ہے کہ ہمارے پاکستان کا آنے والا مستقبل بہتی بہترین بننے جا رہے ہیں جیسے وہ سب سے بہترین کام کرنے جا رہے ہیں جھوٹھے گواہوں کے لیے کیونکہ پاکستان میں جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں ان میں ستر سے زیادہ جھوٹے گواہ پیش کیے جاتے ہیں ابھی حالی میں جو کیس ہوا آسیہ ملونہ کا کہا جاتا ہے کہ آسیہ ملونہ کو اس لیے رائے ملی کیونکہ ان کے پاس جو گواہ تھے ان کا بیان ایک تھا مطلب گواہوں کو مد نظر رکھتی عدالت نے فیصلہ سنایا بہت سارے گواہوں نے آسیہ ملونہ کیس کے خلافت گواہی دی لیکن ان میں سے جو اہم گواہ تھے وہ تھی دو بینیں ان میں سے ایک بین کا بیان کچھ اور تھا اور دوسری کا بیان کچھ اور تھا اور صرف سے ایک خوصہ کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ آسیہ ملونہ کا کیس پھر سے اوپن کیا جائے اب ہم بات کرتے ہیں بیریٹاون کے حوالے سے بیریٹاون کے حوالے سے سپرین کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ پتیس ہزار اکڑ میں سے سات ہزار اکڑ بیریٹاون کا نئی ہے جس پہ ملک ریاض نے بھی قبضہ کی ہوا تھا سپرین کورٹ کے کہنے پر تین ڈیلروں کو بلائے گیا جس میں ایسد عباسی، کیل محمد اور عامر لیاز شامل تھے سپرین کورٹ کے حکم پہ جب ان کو بلائے گیا اور ان سے تفہیش ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ اصل میں مالک بھی اور ہے ہم تو ان کے غلام ہیں ہمیں کہا جاتا تھا اور ہم یہ کام کر دے دیتے اس سب چیز کے پیچھے کون تھا؟ ملک ریاض اس کیس پہ نوٹس لیتے ہوئی ہے جل سے جل پورا بیریٹاون خالی کرانے کا حکم دے دیا آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پورے کا پورا بیریٹاون خالی کرا دیا جائے گا ملک ریاض یا پھر پیسے دیں گے یا پھر ان کو سزا دی جائے گی اور ملک ریاض کی جتنی بھی کمپنی ہیں ان کو جل سے جل حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنا ریکارڈ پیش کریں عدالت میں اور اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو ان کے خلاف قانونی کروائی کی جائے گی اب ہوگا کیا ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ملک ریاض کے جتنی بھی پرابٹی ہے جتنے بھی بیریٹاون ہیں چاہے کراٹی میں ہیں لہور میں ہیں جہاں بھی ہیں جتنے بھی ہیں اور جتنا بھی پیسہ ہے وہ سب عدالت میں پیش کیا جائے گا اور اس کا فیصلہ آپ آصف صحیح خوصہ کریں گے آصف صحیح خوصہ نے ان کمپنی کو یہ بھی کہا کہ اگر آپ اپنا کام صحیح طرح سے سارا انجام دیتے ہیں تو ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ عدالت کبھی بھی آپ کے خلاف کوئی بھی غلط ریاکشن نہیں لے گی یہاں پہ بات آتی ہے ملک ریاض کی ملک ریاض نے ہمیشہ سے عوام سے پیسہ لوٹا ہے اور عدالت میں کھڑے ہو کر انہوں نے تاڑھے تین سو عرب روپے کی ہمیں بھری ہے جس پہ عدالت نے ان کو صاف انکار کرتی ہوئے کہا کہ آپ اپنی ساری پرابٹی کا ہمیں حساب دیں جس پر ملک ریاض کے وکیل کا کہنا تھا کہ ملک ریاض بیمار ہیں وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے ڈاکٹر نے ان کو ریس کا کہا ہے آپ ہمیں کچھ دن کا ٹائم دیں کچھ دنوں کے بعد ہم سارا حساب آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور ساتھ ہی ملک ریاض کو بیرونی ملک جانے کی بھی اجازت دی جائے کیونکہ ملک ریاض بیمار ہیں وہاں جا کے اپنا علاج بھی کرا لیں اور وہاں جتنا بھی پیسہ ہے چاہے وہ پاکستان کا یا ان کا اپنے وہ واپس لاسگیں جس پر حکومت نے دسہت کرتے ہوئے ملک ریاض کو اجازت دی دی اس کے بعد معاملہ تھا نیب کا نیب سے پوچھا گیا کہ آپ نے ابھی تک ملک ریاض کے خلاف ریمفرنس کیوں نہیں جاری کیا جس پر نیب نے کہا کہ ریمفرنس تیار ہے اور بس ٹیبل پر پڑھا ہے کیونکہ کیس عدالت میں تھا اور بیری والے آفر بھی دے رہے تھے کہ کیس اس فقط عدالت میں آپ کا ابھی اس کیس سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ ملک ریاض سمجھ رہے تھے کہ نیب کے ساتھ ہماری ڈیل ہو سکتی ہے لیکن نیب ایسی ویسے ڈیل کرنے والے نہیں ہیں وہ سچے اور اماندار پاکتان کے لئے کام کرنے والے ہیں جس پر عاصف سے گھوست نے ریفرنس چاری کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف کروائی کرنے کا بھی حکم دے دیا لیکن یہاں پہ ایک بات آتی ہے کہ کیا جو جیس میڈیا پہ شو اپ کیے جا رہے ہیں وہ بلکل ٹھیک ہے کیا ملک ریاض واقعی پاکتان چھوڑ کر باگ کے ہیں اور دوسری بات کہ ان کی عاصف سید خوص اور امران خان صاحب کے ساتھ ان کی بھی ڈیل ہو چکی ہے یہ ساری چیزیں میڈیا پہ شو اپ کی جا رہے ہیں ناظرین ہم آپ کو یہاں پہ بتاتے چلیں کہ ایسی ویسی کوئی بھی بات نہیں ہے ہم آپ کو ہمیشہ سے سچائی بتا رہے ہیں میڈیا پہ جو چیز جو آپ کی جا رہے ہیں وہ سارا سار دھوٹ ہے کیونکہ ہم اپنی پہلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ میڈیا مافیا بگ چکے ہیں میڈیا سارے کا سارا میڈیا ملک ریاض نے خرید لیا ہے کیونکہ میڈیا ہمیشہ سے وہی چیز دکھائے گا جو ان کو بولا جائے گا کیونکہ میڈیا میں چھپے غدار میڈیا میں چھپے مافیا ہمیشہ سے وہی کہیں گے جو ان کو ملک ریاض بولے گا ملک ریاض پاکستان سے باہر اس لیے گئے ہیں کہ وہ بیمار ہیں ایسا ان کے وکیل کا کہنے لیکن ہم آپ کو بتائیں تے ہیں کہ ملک ریاض کیوں بیر گئے ملک ریاض کا جتنا بھی پیسہ پاکستان میں پڑھا ہے اور پاکستان سے بیر کے ملکوں میں پڑھا ہے وہ سارے کا سارا پیسہ لینے کے لیے گئے ہیں کیونکہ وہ پاکستان کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ ان کی فیملی کے علاوہ ان کے یہاں پہ پرپٹی ہیں ان کے بیریٹ ٹاؤن ہیں ہر شہر میں ملک ریاض کا ایک بیریٹ ٹاؤن ہے اور ملک ریاض پہ جو کیس چل رہا ہے اس کی بنیاد پر وہ پاکستان چھوڑ کر کبھی بھی بھاگ نہیں سکتے صرف اپنے علاج کے اس علاوہ وہ صرف پیسے لینے کے لیے بیر کے ملک میں جا سکتے ہیں اور سپرین کورٹ سے انہوں نے اجازت دیا اور سپرین کورٹ میں ان کو بیر جانے کا حکم دے دیا ہے اور اس وقت ملک ریاض بیر جا چکے ہیں لیکن ان کے یہاں پہ پاکستان کے سارے معاملات سنبھالنے کے لیے ان کے داماد موجود ہیں کہا جاتا ہے کہ ان پہ بھی کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں آنے والے دنوں میں ملک ریاض کے بعد دوسرا نمبر ان کے داماد کا ہے جن پہ کرپشن کے علاوہ بہت سے ایسے کیس ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سپرین کورٹ میں ان کا بھی کیس چل رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ملک ریاض کے ساتھ ان کے داماد کو بھی سزا سنائی جائے گی جب سے آصف سی خوصہ نے اپنی سیٹ سبھالی ہے تب سے آصف سی خوصہ اپنے کام کو با خوبی طرح ہر انجام دے رہے ہیں لیکن ہمارا کرپ میڈیا اور کرپ مافیا ان کو ان کی سیٹ سے ہٹانے کے لیے نہ جانے کیا کیا میڈیا پر شو اپ کر رہے ہیں اور یہی چیز ہم آپ لوگوں کو بار بار کہتے ہیں کہ میڈیا پر جو چیز دکھائی جاتی ہے اس کا یقین آپ لوگ نہ کیجئے گا ساتھ ہی آصف سی خوصہ نے ایک اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ یہ جتنا بھی کرپ مافیا ان کے خلاف قانونی کروائی کی جائے گی کسی کے ساتھ ہماری کوئی جانی دشمنی نہیں ہے یہ جتنی بھی کروائی کی جائے گی ان کے ساتھ قانونی کروائی کی جائے گی اور قانون کے مطابق قوان کے ساتھ ان کے ساتھ قانونی کروائی کی جائے گی یہ کرپ مافیا جتنا بھی ہے جنہوں نے کرپشن کی ہے پاکستان کا پیسہ لوٹا ہے ان سے وہ پیسہ واپس لے کے قومی خزانے میں جمع کیا جائے گا اور وہ پیسہ پاکستان کی معاشیت پر لگے گا جیسا عمران خان صاحب نے سوچے تھا جیسا ہی ہو رہا ہے آنے والے دنوں میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہ جتنے بھی کروک مافیا انشاءاللہ جیلوں میں ہوں گے آپ کا اور ہمارا پیسہ پاکستان میں واپس آئے گا وہ پیسہ جو بیر کے اکاؤنٹوں میں ان لوگوں نے جمع کروا کے رکھا ہوئے ہیں ہماری اور آپ کی تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی عمران خان صاحب کو اور عاصف صاحب کو لمبی زنگی دے ناظرین اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئیے ہوں تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا موسیقی